بلوستان سپورٹس ڈپارٹمنٹ سترہ سال کے بعد جو ہے آل پاکستان وزیر اعلیٰ جام کمال خان کولڈ کپ ٹورنیمنٹ کا انقاط کیا جا رہا ہے اس میں کافی سالوں کے بعد جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بلوستان میں خصوصاً کوئٹہ میں جس طرح سے بدامنی تھی آپے لائن آن آرڈر کی سیچویشن تھی آپے تو اس وجہ سے ہماری یوت ہماری سپورٹس کے میدان بالکل برباد ہو چکے تھے لوگ یہاں پہ کھیل کھیلنے سے کتراتے تھے لوگ گراؤنڈ کی طرف نہیں آ رہے تھے گراؤنڈ تقریباً مکمل طور پر تباہی کا شکار تھا لیکن ہماری حکومت کے آنے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا خصوصاً جام کمال خان صاحب کی ویژن کے مطابق کہ ہم اس سپورٹس کو جو ہے مطبع دیں گے اس پورٹس کو پروموٹ کریں گے اور اس کی ترویج کے لیے حد تل امکان کوشش کریں گے جس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ بلوستان کے تقریباً تین تیس عزلہ میں ارسپیکٹیو آف کہ وہ کس کس کے ڈسٹرک ہے وہاں سے پوزیشن کے ساتھی آئے ہوئے یا جو بھی آئے ہوئے ہم نے کہا کہ بھئی ہم ہر ڈسٹرک میں جو ہے سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں اور وہ سپورٹس کمپلیکس اس طرح نہیں ہے کہ اس میں صرف ہم ایک گراؤنٹ فوٹبال کا بنا دیں یا کرکٹ کا بنا دیں ہم کہیں یہ سپورٹس کمپلیکس ہے یہ سپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل میار کے مطابق جس میں ساری سپورٹس کو جو ہے میں تب کور کرے ساری سپورٹس اس میں شامل ہو وہ اس طرح کا ایک سپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم اپنے یوت کے لیے کچھ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو مصبت سرگرمیوں کی طرف ہم راغب کر دیں اس لیے سارے ہر میوسیبل کمیٹی میں فوٹسال بنایا جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووٹ نائنٹین کے بعد جس طرح سے دنیا شرنک ہوتا جا رہے ہیں ہر ایک اپنے بورڈر میں جو محدود ہو کر جا رہے ہیں لیکن بفضل خداون بلوجستان حکومت کی جو ہے سپورٹس ڈپارٹمنٹ شاید پورے پاکستان میں اس کی تاریخ یہ نام ملے کہ کہ کئی پہ اتنی ایکٹیوٹیز نہیں ہوا ہے اس کووٹ نائنٹین کے بعد جتنا بلوجستان کے ہر زلے میں ہر ڈیویزن میں ہر ڈسٹرک میں ہو چکا ہے اس لیے ہم نے کہا کہ سترہ سال کے بعد ایک بڑا ایونٹ یہاں پہ منعقید کرنے جا رہے ہیں اس بڑے بڑے ایونٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو جو ہے مطبع یہ باور کرانا ہے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل لیول کے بھی یہاں پہ سپورٹس کے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں مشاہ اللہ تعالی بہت جلت ہوگا جس میں سکواش کے انٹرنیشنل پلیٹس یہاں پہ آئیں گے اور یہ ٹورنمنٹ جو ہم منعقید آل پاکستان جو ہے یہ سترہ سال کے بعد منعقید کیا جا رہے ہیں یقینی طور پر اس سے جو ہمارا ایک جو ہمارے بدخواہ جو ہمارے نیگیٹیو ایلیمنٹس جن کی خواہش یہ تھی کہ ہماری جو خوبصورت شائستہ پرامن جو چہرہ ہے سافٹ ہمیج ہے اس کو خراب کیا جائے اور دنیا کو ہی باور کرائے جائے کہ یہاں پہ بدم نہیں ہے یہاں پہ سپورٹس نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ لوگ کچھ ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیویٹیز بڑے شائع نشان طریقے سے یہاں پہ منقت ہوگا جو میرے خیال میں کل سے آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ میں فسٹ راؤنڈ میں جو ہے تقریباً چھبیس چوبیس ٹیمیں جو ہمارے اپنے ڈسٹرک ہے جس میں پانچ ٹیمیں ہم نے جو ہے کوئٹہ چونکہ بڑا ڈسٹرک ہے اور کوئٹہ سے جو ہے تقریباً پانچ ٹیمیں لیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ انیس ٹیمیں جو ہے مطلب ہمارے مختلف ڈسٹرک سے لیا گیا ہے تو ان کے بیچ میں جو ہے پہلا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا اور ان میں سے چھ ٹیمیں جو ہے مطلب کوالیفائنگ کر جائے گی جو چھ ٹیمیں ہوگی وہ ہمارے مختلف یونٹس یا ہمارے صوبوں کے ساتھ جیسے خیبر پختنخواہ ہے پنجاب ہے سندھ ہے اسلام آباد ایک آزاد کشمیر ہے گلگت بلدستان ہے یہ چھ ٹیمیں ہمارا ان کے ساتھ یہ چھ ٹیمیں کہلیں گے اور یہ ان میں سے پھر کوالیفائنگ راؤنڈ جو ٹیمیں نکلیں گی وہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں جو پریمیر لیک میں کوالیفائ ہے ان ٹیموں کے ساتھ پھر ان کا ایک دوسرا راؤنڈ ہوگا جس میں آگے جا کر جو ہے مطلب لیک سسٹم لیک میں کچھ کتنی ٹیمیں آئے گی ڈپارٹمنٹ ٹیمیں اس میں کنفرمی ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے اوکی کر لیا ہے ہو سکتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ مس ہو جائے اس لئے اس کا سٹرنٹ یا تعداد ہم نہیں بنا سکتے کہ اس میں تو تقریباً جو اکیس کو سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ یہ کیا انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سپورس دپارٹمنٹ ہم بیچ گیمز جو کبھی بلوستان میں ہوا بھی نہیں تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ہم نے پہلے بھی ایک بیچ گیمز کیا تھا گڑانی میں اب انشاءاللہ تعالی کھنڈ ملیر میں بھی ہم بیچ گیمز منعقد کرنے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم ومن فوٹسال کو جو ہے مطلب پاکستان ہم کرنے کی سوچ رہے ہیں اس میں کہ ومن فوٹسال ٹورنمنٹ ہم یہاں پہ منعقد کریں تو بنیادی مقصد آج کے پریس کانفرنس کا آپ کو زحمت دینے کا یہی ہے کہ سپورس دپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالی بلکل مکمل طور پر انرجیٹک ہے اور ہم یہ پوٹنشیل رکھتے ہیں کہ اپنی سپورس کو اس حد تک پہنچا دے تاکہ ہماری یوت کے لیے وہ ہر وہ سرگرمیاں بنیادی مقصد ہماری یوت ہے اس سے پہلے ہماری یوت کو جب ان کو مصبت سرگرمیاں نہیں مل رہی تھی ان کا سیلف جو آئیڈنٹیفکیشن تھا وہ انہیں نہیں مل رہے تھا کسی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی شعبے میں جو ہے جب ان کے لیے مصبت ایکٹیوٹیز کا کوئی انتظام نہیں تھا تو یقینی طور پر وہ منفی سرگرمیوں کی طرف جا بھی سکیں گے اور انہیں لوگ اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوت سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیوٹیز ہوگا اس میں کوئی انشاءاللہ ہوتا اللہ کمی بیشی نہیں ہوگی اس میں سٹریٹ فارورٹ ہم جو ہے متباہ گے جائیں گے اور اپنی یوت کا جو جو ہے ایک ٹیللینٹ ہے ہماری یوت میں میں ابھی ابھی بھی کہوں گا اس میں ابھی پروفیشنل باکسنگ میں جو پاکستان جیسے عامر خان ہے وہ تو انڈین بی ڈی بولو سی مر خلال میں اس کیاتے بی ڈی بولو سی سے جو ہے جو ہے مطب آپ دیکھ رہے کہ مطب پہلا اسلام تھا میرے خلال میں اس کی کیا تھا جو وسب نیر حضار وسب نیرینہ نے جو ہے مطب انہوں نے جو ہے مطبق کالیفائی بھی کر لیا اور چمپین بھی بنا ہے تو یہ ٹیلنٹ صرف بلوجستان کے پاس ہے بلوجستان کے یوت کے پاس ہے بلوجستان کے جوانوں کے پاس ہے اور یہ پوٹنشل ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جس طرح سے ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ تھا ہمارے وزیر علیہ صاحب ان کی انتک محنت کاویشوں سے جو ہے مطبق انہوں نے آج خود بھی جو ہے کل رات سٹیٹمنٹ ان کا آیا وہا تھا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا دیپارٹمنٹ کو اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں افتتائی اس میں جو ہے شرکت نہیں کر سکیں گے تو ہم دعا گوئے کہ اللہ تعالی جو ہے جلد از جلد جو ہے مطبق ہماری وزیر علیہ صاحب کو اور ساتھی ساتھ ان سے جو بھی آپ کہ جو ہے مطبق کوویٹ سے یا ان کی طبیعت ناسازی ہے ہم دعا گوئے کہ اللہ تعالی ان کو جلد از جلد سے ہدیاب کرا دے مصرک آپ پہ وہ جو ساتھی جنہوں نے جو ہے مطبق ویڈیو لنک آ وائرل کیا تھا میں نے اس سے بھی کہا کہ کم از کم آپ جب ویڈیو بناتے آپ اپنے آپ کو اگر ذمہ دار کہتے ہیں تو آپ تھوڑا انویسٹیگر تو کر لیں ابھی میں ابھی یہ کہوں گا کیا مالی باغ ہمارے ہماری ڈیپارٹمنٹ کی سپرویجن میں ہے کوئی میں بتا دے کوئی مالی وہاں پہ ہمارا امپلا ہے نہیں ہے وہ ایک کمیٹی کے طرو سے سالہ سال سے جو ہے مطبق وہ چھلا رہے ہیں میں مجھے سب سے پہلے جو ہے مطبق جب میں نے وہاں پہ ٹورنمنٹ میں فائنل میں سرکت کی حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے افسوس مالی باغ کے اوپر میں چوٹا ہوتا تھا مارکر کلب بلوچ کلب افغان کلب ہزارہ کلب پی آئیے یہ سارے مجھے یاد ہے یہ آتے تھے وہاں پہ وہی ایک گراؤنڈ تھا جو واقعا جس میں رش بھی ہوتا تھا جس میں یعنی فٹبال سوکر لوگ لوگ جو ہے مطبق سب سے زیادہ اس میں تھے میں جب وہاں پہ کیا تو چمنی اس کا جو ہے خاگستر تھا میں نے پہلے محسوس کیا کہ یار ہماری کلاریوں کا کیا پوزیشن ہوگا وہ جب یہاں پہ اس گراؤنڈ میں کلیں گے اس کے گھٹنوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوگا ان کے کمر کے ساتھ ڈس کے ساتھ ان کے ان کے جو سانس لیتے ہیں ایک خاگستر پہ کلتے ہوئے آپ کیا وہ کرتے ہیں مجھے اس میں سب سے زیادہ افسوس ہوا میں نے ان کو کہا بھی کہ آپ کے پچپن دکانے آپ کے ساتھ پچپن دکانوں کا اگر پانچ ہزار روپے کرایا لگا لے یا دس ہزار روپے لگا لے وہاں پہ تو بیس ہزار میں دکانی جائے گی اور انہوں نے ان کو کیوں آپ پابند نہیں کر رہے آپ کمیٹی آپ نے ان کو کرایا پہ دیا ہے وہ انہوں سے پیسے وصول کرے اس کو آباد رکھیں قیوم پاپا میں بھی کوئی امپلائی نہیں ہے قیوم پاپا اسٹیڈیم میں ابھی یہ ٹورنمنٹ جو کہہلا جا رہا ہے ایک اس میں جو ہے قیوم پاپا بھی ہے مالی باغ نہیں ہے اس میں تو قیوم پاپا کس وجہ سے آپ وہاں پہ وہاں پہ بھی کوئی امپلائی نہیں ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ یہ ہے اس کے لیے سینی اس ڈپارٹمنٹ نے اپنے رکھا ہوا ہے مسئلہ کہا پہ ہے کہ ہم کمیٹی خود جو ہے انٹرسٹ لے لیں ابھی میں چھار لوگوں کو جو ہے میں صاف پتا دوں اپنی تنخواہ سے میں دس دس ہزار پر لے دے رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمہارے بیٹھے کو جو ہے میں نوکری دوں گا یہی پہ اس امید کے ساتھ آپ اس کو گراؤنڈ کو بنا دیں تو لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لے کر جو ہے آج 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 وہ گراؤنڈ قابل تعریف گراؤنڈ بن چکا ہے لوگوں نے خود کمیٹی نے خود کیا تو اب اب بھی ہم کہتے ہیں کہ مالی باغ کے لیے پھر اس کے باوجود میں اپنے چونکہ میری کانسٹیونسی ہے میں نے پچاس لاکھ روپیہ جو ہے اس کی چمنی کے لیے میں نے رکھا ہے پی پی ایس ڈی پی میں دیا ہوا ہے اور ایک دوسرا سمری ہم نے موف کیا ہے اس کے اپروول نہیں ہوئی ہے ہو سکتے وہ آنے والے پی ایس ڈی پی میں رکھا چاہے گا جس میں ایک چمن ہے ایک گوادر ہے ایک نوشکی ہے گراؤنڈ نوشکی کا ایک ایوبی سٹیڈیا میں ایک مالی باغ ہے ایک قیوم پاپا ہے انچے کو جو ہے ہم نے سمری موف کیا ہے کہ اس کے لیے ہر ایک کے لیے آہ سو میلین کا ہم نے مختص کیا ہے کہ جس کو سنتیٹک ٹھرف ہم لگانا چاہتے ہیں اس میں جو آٹیفیشل گراس ہے اور ان کے اپ گرڈ ایڈیشن کے لیے پھر بھی ہم نے پیسے رکھے پچاس لاکھ علاہدہ جو ہے مالی باغ کی گراسی کے لیے پی ایس ڈی پی میں میں نے اپنے فنڈ سے سپورٹس ڈپارمنٹ کی فنڈ سے نہیں اپنے ہی فنڈ سے جو ایک ایم پی کے دس رس میں ہوتا ہے چونکہ میری کانسٹیمسی ہمیں نے رکھا ہوا ہے دیکھیں میں پہلی بات تو آپ نے جو پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کو کس طرح معلوم ہو کہ ہمیں معلوم نہیں نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری ٹیموں کا ہمیں معلوم ہے کچھ کا کنفرمیشن ابھی تک باقی ہے چونکہ وہ اکیس کو کہلے جا رہے نا تو اکیس کو کہلے جا رہے اس لیے جو آپ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں دوسری دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ لوگ جو نالوں کی طرف جا رہے ہیں تو اسی کا تھوڑ جو ہے آپ کے پاس میں نے کہا سابقہ بیس بائیس سالوں سے یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوا ہی نہیں ہے یہاں پہ سپورٹس کے میدان برباد ہوئے مالی باغ جو ایک مالی باغ ایک آئیڈیل ہماری لیے جو ہے مطلب گراؤنڈ تو وہ تباہ ہوا ہے تو اس لیے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی میں تو چار سال پہلے کی پہلے کا ذمہ دار تو نہیں ہوں میں کہتا ہوں ہماری حکومت آنے کے بعد کچھ جان آئی ہوئی ہے ہر قسم کے سپورٹس ہو رہے ہیں ڈیویجنل گیمز ہو رہے ہیں چودہ آگست میں آپ نے دیکھا سارے ڈیویجنز میں سارے ڈسٹرکٹ میں سپورٹس کے ایونٹس ہو ہیں جہاں جہاں پہ والی بال تا والی بال ہوا جہاں پہ کرکٹ تا کرکٹ ہوا جہاں پہ تو ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے یوت کو انگیج رکھیں ان کو جو ہے مصبت سرگرمیوں کی طرف لائے اگر وہ کوئی کرکٹ کا شوق لے نے کوئی بیڈمیٹن کا شوق لے بیڈمیٹن کے لیے بھی ہم ان کو جو ہے گراؤنڈ مہیا کر دیں تو انشاء اللہ تعالی اس میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد اس ڈیپارٹمنٹ نے کچھ کچھ دکار ہے لوگوں کو جو ہے لوگ مطمئن ہے ہر حوالے سے دیکھیں نیشنل نیشنل گیمز مجھے معلوم ہے کہ کچھ وہ ہماری سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کی کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی چونکہ حکومت میں ہوں میں اپنے دوسرے ڈیپارٹمنٹ کا بھی اتنا وہ نہیں کر سکتا ہوں کچھ کوتایا تھی جس میں جو ہے دو دو ایکسین کو سسپنٹ کیا گیا کام بروقت مکمل نہ ہو سکا دو دو ہزار و نیس میں ہونا تھا آہ البتہ دو ہزار بیس کا میں آپ کو بتا دو کہ میں خود بزا دے خود جو ہے میں پشاور گیا اس آخری ایونٹ میں میں نے شرکت کی میں نے پاکستان فریڈریشن والوں کو جو ہے یہ باور کرایا کہ اگلے سال آپ اعلان کرا دے کوئیٹا میں یہ ہو گا چونکہ کوئیٹا میں چھبیس فروری کے بعد پورے ملک میں جو ہے مطلب لاک ڈاؤن وا کوویٹ کی وجہ سے یہ ایونٹ نہ ہو سکا جب وہ ایونٹ نہ ہوا اس کے باوجود کوویٹ کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ پورے ملک میں کسی بھی صوبے میں اتنے سپورٹس کے ایونٹ نہیں ہوئے جتنا بلستان میں ہوئے ہیں دوسری بات جو سوال آپ کہتا کہ سپورٹس کمپلکس جو ہے منظور نظر اس حکومت میں کوئی منظور نظر منظر نہیں ہے اس حکومت میں جو ہے ہم میرٹ کو دیکھتے ہیں میرا 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 ڈپارٹمنٹ میں وہی کہتا ہوں جس ہم ایک اور صافیوں کے سامنے ہم اپنا انجنیرنگ ونگ بنانے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب چونکہ پروجیکٹ بہت زیادہ ہے اسپورٹس کے اسپورٹس کے پاس ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا جو سپورٹس ریلیٹڈ ہوگا اس کو جس طرح کراچی و سند میں بھی ہوئے خیبر پختونخواہ میں بھی ہے خیبر پنجاب میں ہے پنجاب میں اس طرح پی ایم یو انہوں نے پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ انہوں نے بنایا ہے انجنیرنگ ونگم بنانے جا رہے ہیں جس میں ہمارے اپنے انجنیرز ہوں گے ہم خود ان کو چیک این بیلنس رکھیں گے جہاں پہ کوئی کمی ہوگی اس کو ہم دور کر سکیں گے میں ابھی آپ کو بتا دوں خیون پاپا کا میں ایک غلطی بتا دوں جب دوسرے بناتے ہیں تو اسی طرح بنائیں گے جب سپورٹس خود بنائیں گے اس کی ذمہ داری بھی لیں گے خیون پاپا پہ پول کے پیچھے جب آپ بیٹھیں گے آپ کو پول نظر نہیں آئے گا کہ گول کس طرح ہو ابھی یہ خامی کس کی تو اس ڈپارٹمنٹ کی ہوگی جنہوں نے جو اگزیکیوٹنگ باڈی ہے ایک مصیبت یہاں پہ کھا پہ کہ اگزیکیوٹنگ باڈی جو ہے مطلب یہاں پہ جو سپورٹس کونے چاہیے سپورٹس کیمت میں وہ نہیں ہے جب وہ خود نہیں ہے تو جو وہاں پہ جس طرح سے ٹھکدار بنائے گا وہ بنائے گا بس ختم وہ تو اپنا مفاداد اس میں دے کے گا بس جس طرح بنائے لیا انہوں نے بنائے لیا تو ہم خود انجینئرنگ ونگ بنا رہے ہیں میٹنگ ہوا تھا میں نے سیٹری صاحب سے بھی کہا ہے مطلب دورہ صاحب سے بھی کہا ہے ڈی جی سے کہ جو جو لوگ باہر کے ڈسٹرک سے یہاں پہ ظلم کوئٹے کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں بھئی سپورٹس کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں میں اس کو بالکل ایڈمیٹ نہیں کرتا ہوں کہ میں کسی مریعباد سے یا ہزارہ ٹھون سے میں کسی کو جو ہے مطلب چاہی میں برتی کروں کیا وہ جائے گا وہاں پہ ڈیوٹی دے گا تو اب بھی جو جو یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے اس گراؤنڈ کے ساتھ ایوبی سٹیڈیم کے ساتھ کھیل کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ نائنصافی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے واشق سے لاکہ برتی کیا آپ نے جو ہے مختلف دور دراز علاقوں سے لاکہ یہاں پہ برتی کیا کیا وہ یہاں پہ آکے کوئی ڈیلیور کریں گے چپڑاسی آپ نے برتی کیا مالی برتی کیا وہ وہاں سے آکے یہاں پہ مالی گری کر دیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں جانس پر طالبی کر رہے اور ہم نے کہا بھی ہے کہ جو جو جس جس ڈسٹک سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے کام نہیں کر رہے ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے ہیں ان کو ان کے اپنے ڈسٹک میں بیج دیں تاکہ وہاں پہ کچھ تو کام کرے ان کے گراؤنڈ میں تو کچھ کام کر رہے تو یہ ناانصافی ہوئی ہے جو جو منسٹرز جہاں پہ آیا ہوا ہے میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ کم از کم میرے دور میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں کم از کم مریعباد سے کسی اور جگہ پہتا ہے تاکہ کچھ لاک میں برتی نہیں کروں یہ ان کا حق ہے ان ڈسٹک کا حق ہے عالمتہ شفافیت جو ہے پہلے بھی میرا تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے میں نے لوگوں نے اس کو بورا بھی سمجھے میں نے کہا بھئی سیٹے بیچنا یا دوسرا یہ ناانصافی ہوگی یہ ماں کا دوت بیچنے کے متراتف ہے جو کلے عبداللہ میں کوئی غریب پشتون ہے اس کا حق ہے جو خوزدار میں کوئی غریب بلوچ ہے اس کا حق ہے وہاں پہ جو سیٹ نکلے گا جو تربت میں نکلے گا ان کے عوام کا حق ہے اس کا حق ہے موسیقی